ہاں جی تو ہم آپ کو آج سہر کرا رہے ہیں کنٹینر کے اندر کی یہ دیکھئے تیج یہ کنٹینر ہے باہر سے تو آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا لیکن اندر سے کنٹینر جو ہے آہ آئی آئی تینک سو کہ آپ فرس ٹائم دیکھ رہے ہوں گے اور یہ کٹن میں کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا ویٹ کریں تو یہ جی اب ہم آ گئے ہیں گودام کے اندر اور یہ بڑے بڑے جو کٹن آپ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں جی ہے کیا یہ باہر آپ کو نظر آ رہا ہے پیرڈ شوز لکھا ہوا ہے تو یہ سارے جو ہیں شوز چپل لیڈی سینڈلز بہت بہت ساری ورائیٹی ہے اس کے اندر یہ دیکھیں چپل یہ آگے جی لیڈی شوز سینڈلز کافی بڑا کٹن ہے یہ یہ چپل آگے جی سلیپر اچھا جی لیڈی اس میں فی الحال تو زیادہ نظر آ رہا ہے اچھا اس کے حوالے سے تھوڑا میں آپ کو بتا دوں یہ امریکن سٹاک ہے یہ جو کٹن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارے کے سارے کٹن جو ہیں یہ امریکہ سے امپورٹ کی ہوئے ہیں اور ورائیٹی آپ کو میں دکھا رہا ہوں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یار ایکسائٹوٹ میں میں آپ کو اپنا تعرف کرانا تو بھولی گیا میں ہوں شاہد میر آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کراچی مین شیر شاہ لنڈا مارکٹ سے آپ کے لیے میں ڈیلی بیسز پہ نیو پروڈکس لے کے حاضر ہوتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو جو ہے آپ کو ڈیٹیل میں بنا کے دکھاؤں تاکہ آپ کو پروڈک کے حوالے سے بھی ہر چیز کے حوالے سے کلیارٹی ہو اور پروسس کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ جی پروسس کس طرح سے کرنا ہوتا ہے تو آج بھی میں آپ کو برتاؤں گا کہ آرڈر کرنے کا حوالے سے کیا پروسس ہے ویڈیو آپ کو ساتھ ساتھ میں دکھا رہا ہوں آپ دیکھتے جائیں کہ اس کے اندر کس کس قسم کی ویڈیو ہے اچھا ریٹ تو آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں کہ دو سو پچاس روپے کلو ہے جی تو اسٹاک جو ہے آپ نے یہ پورے کا پورا جو کارٹن ہے یہ پورا پرچیز کرنا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں مجھے جی پانچ کلو دس کلو بیس کلو چاہیے تو ایسا نہیں ہے پورے کے پورے کارٹن کا سودہ ہوتا ہے آپ کو پورا کارٹن ہی پرچیز کرنا ہوگا تو یہ دو سو سے دھائی سو کیجی تک کا کارٹن ہے اور کارٹن کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دوں کہ جو کارٹن کا وزن ہے وہ آلموسٹ پچیس سے تیس کیجی کچھ اس طرح سے ہی ہے تو یہ کارٹن کا وزن بھی جو ہے وہ شامل ہوگا آپ نے مطلب کارٹن کو بھی پرچیز کرنا ہوگا یہ مجبوری ہے کیونکہ ڈیفنیٹلی جب یہ باہر سے آیا ہے کارٹن میں ہی آیا سٹاک تو جو خریداری کی گئی ہے وہ کارٹن کے ساتھ ہے تو آپ کو بھی جو ہے وہ کارٹن کے ساتھ ہی خریداری کرنی ہوگی کارٹن کا وزن جو ہے وہ شامل ہوگا اس سٹاک کے ساتھ اچھا جی اب آجاتے ہیں پروسس پہ جی پیمنٹ آپ کو ایڈوانس کرنی ہوگی اس کے بعد ہم اس کارٹن کا جو ہے وہ ویٹ کروائیں گے اور کانٹے پہ جب ویٹ ہوگا تو سلپ ہمارے سامنے آئے گی ویٹ کی وہ ویٹ ہم آپ کو اس ویٹ کی جو سلپ ہے وزن کی جو سلپ ہے وہ ہم آپ کو ویٹس اپ کریں گے کہ بھئی یہ اس کارٹن کا ٹوٹل وزن ہے اس وزن کے حساب سے پھر آپ نے ہمیں پیمنٹ کرنی ہے اور پیمنٹ جو ہے پیمنٹ کے بعد ہم یہ مال جو ہے آپ کا یہ ہم بلٹی کروائیں گے ٹرک اڈے پہ تو آپ کے شہر میں بھی یہ ٹرک اڈے پہ ہی اترے گا اور وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ کرایا دینا ہے کراچی سے کراچی ٹرک اڈے سے لے کے آپ کے اپنے شہر تک کا جو کرایا ہوتا ہے وہ آپ نے وہی دینا ہے جبکہ یہاں شیرشہ گودام سے لے کے جو کراچی ٹرک اڈے تک کا کرایا ہے وہ آپ نے ہمیں ایڈوانس میں ہی دینا ہوتا ہے اور جب آپ کا مال یہ پہنچے گا ٹرک کراچی ٹرک سوری آپ کے شہر میں ٹرک اڈے پہ تو وہاں آپ نے بلٹی کی سلپ دکھانی ہے جو ہم آپ کو وٹس اپ کریں گے بلٹی کی سلپ آپ دکھائیں گے کرایا ادھا کریں گے اور اپنا مال وصول کر کے لے جائیں گے یہ ہے کمپلیٹ پروسس اچھا اسے سٹاک کے حوالے سے بتا دوں کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی چھانٹی نہیں ہوئی ہوئی جس طرح سے یہ باہر سے آیا ایمپورٹ ہوئے اسی طرح سے یہ آپ کو ایزٹیز ملے گا مطلب اس میں کسی قسم کی کوئی چھانٹی نہیں ہوئی ہوگی تو بھائی امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی میں نے پوری پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو ڈیٹیل میں ویڈیو بنا کے جو ہے وہ دکھاؤں کہ پروسس کیا ہے جی پروڈک کس طرح کی ہے تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ